اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن پر سب گائز آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ایک ایسے ٹوکن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کریش مارکٹ میں سیونٹی پرسنٹ آپ کو پروفٹ دیتا ہے اور جب مارکٹ نورمل بیہیب کر رہی ہو تو تقریباً ٹین پرسنٹ اور جب مارکٹ زیادہ پمپ کر رہی ہو تو اس کے جو پروفٹ کی ریشو ہے وہ ٹوینٹی پرسنٹ تک رہتی ہے گائز اس ٹوکن کا نام ہے وائی ایف ون ون یعنی کے وائی ایف آئی آئی بھی آپ اس کو جو کہہ کنسیدر کر سکتے ہیں دوسری جانب اسے وائی فی ٹوکن بھی کہتے ہیں اور جب آپ اسے بائیناس پہ جا کر لکھیں گے تو آپ نے ڈی ایف آئی نہیں لکھنا آپ نے وائی ایف جس لکھنا ہی ہے تو اس کے بعد یہ ٹوکن آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اب میں اس کے نام سے آپ کو تعرف کیوں کروا رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے کوائن مارکٹ کے اپ پہ کوائن کیکو پہ اس نام کے چھے ٹوکن پڑے ہوئے ہیں جسٹ ان میں سپیلنگ کا فرق ہے تو لہٰذا اگر آپ کسی بھی ایکسچینج پہ ٹریڈ کرتے ہیں تو کوشش کیجئے گا وہاں پر آپ اسے ٹریڈ کریں جہاں پر اس کی فیس کم ہو ویسے یہ اب تک کی سبھی ایکسچینجز پہ موجود ہے بیٹکیٹ کوکوائن اوکی ایکس کیونکہ ابھی تک یہ سبھی ایکسچینجز اپنے روح آف ریزر کا جو ہے ریکارڈ پیش کرتے ہیں تو آپ ان ایکسچینجز پہ فلحال ٹریڈ کر سکتے ہیں وہاں پر ان کی فیسیں آپ کو بہت کام دیکھنے کو ملیں گی سو گائز اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹوکن بگنرز کے لیے نہیں ہے اگر آپ کرپٹو میں بلکل نیولی ایڈر ہوئے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو جسٹ دیکھنا ہے علم کی حد تک نولج کی حد تک اس میں پنگا نہیں لینا یہ ٹوکن بگنرز کے لیے بلکل نہیں ہے کیونکہ وہی دوست اس ٹوکن سے ارننگ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے اور اس کی تھیوری کو سمجھنے میں کامیاب ہوں گے جو مارکٹ کی نیچر کو سمجھتے ہیں اگر آپ کرپٹو مارکٹ کی نیچر کو جانتے ہی نہیں اس کے رسک کو جانتے ہی نہیں اور آپ لانگ ٹرم کے لیے مارکٹ میں آئے ہیں تو یہ ٹوکن آپ کے سرمایے کو زیرو کر سکتا ہے کیونکہ اس کا رسک فیکٹر عام ٹوکن سے کئی گنا زیادہ ہے آئی خوب کہ آپ بگنرز اس کو ایس ایڈوکیشن ویڈیو کے طور پر اسے دیکھیں گے سو گائز آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم مزید معلومات آپ کو پروائیڈ کریں ویڈیو کو کرنا ہے آپ نے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہانے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کو نوٹیفکیشن وز نہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز اس ٹوکن کی نیچر کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ ورک کیسے کرتا ہے جب کبھی بھی مارکٹ کریش ہوتی ہے بیڈلی کریش ہوتی ہے یہ ٹوکن کچھ بھی کر دیتا ہے اور جب مارکٹ نورملی سموتھ ہو جاتی ہے تو یہ اپنے پرانے پرائس پہا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اگر اس کی ہم آل ٹائم ہسٹری دیکھیں تو یہ نائن سے ٹین تھاؤزن ڈالر تک کا بھی ہائی لگا چکا ہے لیکن یہاں پر خوش ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جن دوستوں نے دس ہزار کی بائنگ کی تھی انہوں نے اپنا نقصان کیا جب تک آپ کو کسی ٹوکن کی سپورٹ کا نہیں پتا ہوگا تو آپ اس میں ٹریڈ نہیں کر پائیں گے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریسٹ جو کریش آیا ہے مارکٹ میں ایف ٹی ایکس کا اس ٹوکن نے اسے کس طرح یوٹلائز کیا ہے اور اس نے لوگوں کو کیسے ارننگ دی ہے وہ میں آپ کو یہاں پر لائب دکھانا چاہتا ہوں سو گائس یہ میں نے آپ کے لیے ون منت کا اس کا ریکارڈ اوپن کیا ہے یہ ایک مہینہ پہلے سے بھی اس سے کم ریشو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہہ سکتے ہیں 23 دن پہلے کیس کی ریشو ہے یہ 1153 ڈالر پہ کھڑا تھا ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ٹریڈ نہیں لینی آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے آپ نے اس ٹوکن کو سمجھنا ہے مجھے یہ آن ڈیمانڈ ہماری آڈینس کے تھرو جو چیزیں پوچھی گئی ہیں میں وہ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ یہ کیسے آپ کو ٹریڈ دے سکتا ہے اور اس کے بعد جب آپ کو پتا چلے گا آپ جا کے اس کی ہسٹری پڑھیں گے ساری چیزیں سمجھے گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں یہ ٹوکن کس طرح ارننگ دے سکتا ہے سو گائز یہ 1153 سے پمپ لگا کر آیا ہے اس مارکٹ میں یہ دیکھیں قریب چار ہزار ڈالر کا میرے نزدیک اس نے تقریبا دوستو تر تالیس سو ڈالر کا ہائی لگایا ہے فورٹی تھری ہنڈرڈ ڈالر کا اب آپ یہ سوچیں پہلے تو میں خوشی کی بات کم آپ کو افسوس کی بات پہلے بتاتا ہوں پھر آپ کو بتاؤں گا اس میں ارننگ کیسے کرنی ہے دیکھیں جس نے چار ہزار ڈالر پہ ارننگ کر لی وہ تو فس گیا وہ رو رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کبھی یہ ٹوکن آپ دوستو سے شیئر بھی نہیں کیا ریزن ریزن یہ ہے کہ یہ ٹوکن سبھی کے بس کی بات نہیں ہے اسے ارنڈ کرنا یہ بہت ہائی لی والٹائل ہے جب آپ اسے بائن آنس پہ کسی بھی ایک سینج پہ جا کے اوپن کرتے ہیں تو نیچے ایک سٹیکر دیکھنے کو ملتا ہے جس میں رسک وارننگ ہوتی ہے کہ جی بھئی اس میں ٹریڈ نہ کرو اگر آپ کرتے ہو تو آپ خود ذمہ دار ہوگے کیونکہ یہ بہت زیادہ پمپینڈم کرتا ہے تو دوستو یہ وائفی جو فائنانس ہے یہ ایک فائنانس یعنی بینکنگ سیکٹر کا ٹوکن ہے مارکٹ میں اس کو ہم سکیم کوئن تب کہہ سکتے ہیں میں بھی اسے سکیم کوئن کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ ایک دو مہینے پہلے آیا ہوتا دوستو اس کو مارکٹ میں کام کرتے ہوئے دو سال ہو گئے ہیں اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیپ کوئن ہو فراڈ کوئن ہو تو یہ دو مہینے بھی نہ کارتا اور ایچ ایف ٹی کی طرح یا ڈیفرنٹ ٹوکن کی طرح ہمیں لوز دیکھ کر یہ مارکٹ سے نکل جاتا ہے لہٰذا اب بات سارے میں نے آپ کو رسک اس کا بتا دیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کی بیٹر اینٹری کیا ہے دوستو آپ کو سوچ یہاں پر اپنانی ہوگی کہ آپ نے اسے یوٹلائز ڈاؤن میں کرنا ہے پمپ میں کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو میری جو پرسنل اپینین ہوگی وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی آپ اسے ڈاؤن میں بائک کریں تو بہتر ہوگا اور یہ ٹوکن آپ کے لیے رسک تو لے کر آئے گا اس کا آل ٹائم لو ہے تین سو بیس ڈالر اب کچھ دوستوں کا یہ معنی ہے کہ یہ تین سو بیس ڈالر یہ تب کا ریٹ ہے جب یہ مارکٹ میں آیا تھا چلے ہم اس کے لاس پرائز کی بات کرتے ہیں تو لاس پرائز جو اس کے پچھلے دو سال سے آخری بار جہاں جا کر اس کی مارکٹ سٹک کر جاتی ہے وہ ہے آٹھ سو چالیس ایٹھ فورٹی ڈالر اب آپ دوستوں کو سب سے پہلے میں اپنے پلیٹ فارم سے ایک ایجوکیشن دیتا ہوں کسی ٹوکن میں بھی آپ کو اپنے ساری اماؤنڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے تو اماؤنڈ کونسی ہو آپ کی ذاتی اپنی ہو اور بہت ہی کام ہو اگر آپ ایک لاکھ کی مالیت کی آنرشپ بھی رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کا اپنا ہو آپ کی سیمنگ منی ہو بلکل بھی کسی کی ایسی رقم نہ ہو جو آپ نے واپس کرنی ہو یا گھر کے کسی کام کاج کی آئیٹم ہو سو اس لاکھ عربے میں سے بھی اگر آپ ایک سو ڈالر اس میں یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ڈیفنٹ لیولز پہ انٹری لیں گے آپ سو ڈالر سے بہت اچھی انیم کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی یہ چودہ سو ڈالر پہ تھا چودہ سو بیس تیس کے اوپر ٹریڈ ہو رہا تھا آخری کریش کے بعد مال نے آپ نے گرے چودہ سو بیس پہ دس ڈالر کی انٹری لی ہے دس ڈالر کی تو اس کے بعد یہ آ گیا دس ڈالر سے آپ کی اماؤنٹ کو کوئی تنا فرق نہیں پڑتا اس کے بعد یہ آ گیا بارہ سو دس پہ دوستو آپ دس ڈالر کی بائنگ آپ یہ کر لیں دو بائنگ ہو گئی آپ کی دس ڈالر کی کیونکہ آپ نے ابھی کیا کرنا ہے اپنا ایجوکیشن لیول امپروف کرنا ہے آپ نے سیکھنا ہے تو سیکھنے کے لیے اتنی اماؤنٹ کافی ہے کیونکہ ہمارا کام بھی آپ کو صرف سکھانا ہے نہ کہ ٹریڈ کروانا ہے میں جسٹ یہاں پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹوکن کام کیسے کرتا ہے اب اس کا چودہ سو دس کا بھی ایک لیول آپ نے عبور کر لیا چودہ سو بارہ سو دس کا لیول بھی ایک عبور ہو گیا اب پیچھے لیول رہ جاتا ہے گائز ایک ہزار دس کا دو دو سو کے فرق سے آپ اس میں اب یہاں پر آپ کیا کریں گے آپ یہاں پر ٹوئنٹی ڈالر کی ٹریڈ لے لیں گے سو ڈالر آپ کے پاس مجود ہیں ٹھیک ہے آپ نے چالیس ڈالر یوٹلائز کر لی ہیں اب بیچھے ایک لیول رہ جاتا ہے آٹھ سو چالیس کا وہاں پر بھی آپ نے بیس ڈالر کی ٹریڈ کرنی ہے اب آپ کے پاس چودہ سو بیس بارہ سو دس 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 اور آٹھ سو چالیس ٹوٹل ملا کے ساٹھ ڈالر کی آپ نے وائی فی کی بائنگ کر کے پاس رکھ لی یہ آپ نے آٹھ سو چالیس کے جب بائنگ کی ہے تو یہ آخری لیول تھا مارکٹ کے اگورڈنگ اب ہم انسپیکٹڈ کی بات کرتے ہیں مان لیں انسپیکٹڈ ہو گیا ہے تو وائی فی چلا گیا ہے جو آج تک نہیں ہوا ہم اس کی بھی بات کر لیتے ہیں معذرت چاہتا ہوں آٹھ سو چالیس سے یہ کافی عرصہ ہو گیا نیچے نہیں گیا ہم کہتے ہیں جی یہ یہاں پر چھے سو چالیس پہ چلا جاتا ہے بیس ڈالر کی آپ یہاں پر انٹری لے سکتے ہیں اور ہم کیونکہ مارکٹ آج کل کر ہی دماغ کے اور ہماری سوچ کے اگنسٹ کام رہی ہے تو ہم بھی مارکٹ کے اگنسٹ جا کے سوچ لیتے ہیں اب چھے سو چالیس کے بعد رہ جاتا ہے چار سو چالیس ایک بیس ڈالر کی انٹری آپ کی یہاں پر ہو گئی تو یہ ٹوٹل آپ نے سو ڈالر کا وائی فی بائے کر لی اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ چودہ سو بیس سے شروع ہوئے تھے وہ چار سو چالیس پہ آگئے اب آپ کا اپنا سو ڈالر معلوم ہے کدھر کور ہونے والا ہے کیلکولیٹر پکنے اور حساب لگائیں میرے مطابق وائی فی تقریباً جب پمپ کرتا ہے تو دو گھنٹے کے اندر یہ آٹھ سو ڈالر کا پمپ لگا دیتا ہے آپ نے جو کسٹوں کسٹوں میں بائنگ کی تھی کائنڈلی یہ ٹوکن ایسے ہے جیسے کہ آپ نے ایک سیمنگ اکاؤنٹ بنایا وہاں پر آپ اپنے ڈالر جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ آٹھ سو چالیس پہ جا کر دیکھیں گے آپ کا سو ڈالر پورا ہو جائے گا جو آپ نے خریدا ہوا تھا اس کے بعد یہ چودہ سو بیس کیا یہ ایک ہزار بیس کو بھی کروس کرے گا تو آپ کی پروفٹ شروع ہو جائے گی اب آپ ایک سو ڈالر کے ساتھ آپ اچھی خاصی پروفٹ گین کر پائیں گے مطبع یہ دوبارہ چودہ سو بیس پہ چلا جاتا ہے تو آپ آسانی سے ایک سو ڈالر کے ساتھ ایک سو پچاس ڈالر یعنی کہ ففٹی ڈالر یہ ففٹی جو ایک سو پچاس میں نے کیا بولا ہے سو آپ کی پروفٹ ڈال کے سو آپ کی اپنی رقم ڈال کے پچاس ڈالر آپ کو یہ پروفٹ دے سکتا ہے اب یہ کوئی بھی دوست ہمارا اس ٹوکن کی نیچر کو ایک ہی شرط میں سمجھ سکتا ہے جو میں نے پہلے ویڈیو کے سٹارٹ میں بولا کہ اگر اس کو ایک کرپٹو مارکٹ کا پتہ ہے گائز ایز ایز ایڈسکلیمر میں آپ کو بتا دوں کہ کرپٹو کی مارکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایف ٹی ایکس رات و رات بینک رپٹ ہو سکتا ہے لونہ ایک سو چالیس سے سیرو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے کے ٹوکن بہت سے ہیں جن کو آپ جانتے نہیں میں بتا دیتا ہوں وی جی ایکس مٹی ہو سکتا ہے سیلس نیٹ ورک برباد ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ نہیں ہوں گی اگر ہم یہ چیزیں نہیں سمجھیں گے ہم مچور ٹریڈ نہیں کر سکتے سو گائز ایسے ٹوکنز میں آپ کو بڑی رقم انویسٹ کرنے کی بلکل ضرورتیں گے چھوٹی چھوٹی رقم سے آپ اس سے اپنے ماضی کے لوز پورے کر سکتے ہیں جو آپ کے ماضی میں اب تک کے نقصان ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اس میں کوئی چام نہیں اگر ابھی اس کی ہم پرائز دیکھیں تو ایتھریم کے برابر کھڑی ہے اب ہم ایتھریم کا اگر بہیوئر دیکھیں تو چیٹ تو ہم سے بھی ایتھریم نے بھی کیا ہے ایتھریم چھ ہزار ڈالر کا کبھی ہائی لگانے والا چار ہزار پہ نورمل کھڑے رہنے والا اور تین ہزار پہ روٹین ٹریڈ کرنے والا آج ایک لمبے عرصے سے پندرہ سو ڈالر پہ کھڑا ہے دنیا کا پیسہ یہاں پر سٹک ہے برباد ہو رہا ہے ہم کب سے امید لگا کے بیٹھیں کہ ایتھریم پچی سو پہ جائے گا تین ہزار پہ جائے گا آپ ذرا سوچیں چھ ہزار والے کی پوزیشن تین ہزار والے کی اور زیادہ دور نہ جائیں تو چلیں دو ہزار والے کی پوزیشن دیکھ لیں تو یہ تینوں ڈیفرنٹ پوزیشن والے اس وقت مارکٹ میں ان ٹوکن میں پمپ آنے کا ویٹ کر رہے ہیں اچھا ان کے پمپ آنے کا جو تعلق ہے اس سے بہت منفرد ہے کیونکہ وہ فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن ہے یہ بھی یاد رکھی گا اسے ہم فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ایک آنٹ نہیں کر سکتے لہٰذا ایک بات سچ ہے یہ مارکٹ میں ایک لمبے عرصے سے ورک کر رہا ہے بہت اس کی ایک ہسٹری ہے وائی فی کی سو گائز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے ویڈیو کو سمجھیں اس ٹوکن کی نیچر کو سمجھیں اور اس میں جس لائک اپنا سیونگ اکاؤنٹ سمجھ کر اس میں آپ تھوڑے تھوڑے پیسوں کا وائی فی آپ ڈیفرنٹ چیپ ریڈ پہ بائے کریں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ چیپ ریڈ پہ بی ٹی سی لیتے جاؤ کبھی یہ آپ کو زبردست فائدہ دے گا اب تک کا سلالو صاحب کا پورا کروا دے گا سو گائز ہی خوب کہ یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے سکے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ